اسلام سے متعلق ہر طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ایک بار ضرور دبائیں تاکہ جب بھی ہم نئی ویڈیو ڈالیں وہ آپ تک پہنچ جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم چان گرہن کے وقت کھانا کھانا کیسا ہے؟ اس کا کیا حکم ہے؟ بعض ادرات کہتے ہیں کہ کھانا کھانا حرام ہے بہت بڑا گناہ ہے شریعت کا کیا حکم ہے اس کے بارے میں؟ میں انساءاللہ مکمل بتاؤں گا یاد رکھیں اگر آپ مکمل سنیں گے تو انساءاللہ مکمل مسئلے کی مکمل وضاحت آپ کے سامنے آ جائے گی انساءاللہ تو یہ سمجھیں کہ کھانا کھانے کی جہاں تک بات ہے چان گرہن کے وقت ہو یا سورج گرہن کے وقت ہو کھانا کھانے کی جہاں تک بات ہے شریعت میں ایسا کوئی حکم نہیں ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ سورج کو جب گرہن لگے یا چاند کو جب گرہن لگے تو اس وقت کھانا مت کھاؤ آپ کے لئے کھانا کھانا حرام ہے یا گناہ ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے شریعت میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ سورج گہن کے وقت ہو یا چان گرہن کے وقت ہو کھانا کھانا منع ہے ایسا کچھ نہیں ہے اگر آپ کو بھوک لگ رہی ہے تو آپ بالکل کھا سکتے ہیں اب دیکھیں مسئلہ میں سمجھاؤں گا میں نے کہا ہے مکمل مسئلہ سمجھاؤں گا سمجھنے کی کوشش کریں لیکن جب حدیث کو دیکھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم دیکھتے ہیں تو پتا چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج گہن کے وقت یا چان گرہن کے وقت جب چان کو گرہن لگے اس وقت ذکر اور عبادت میں مزگول ہونے کی تعلیم دی ہے اللہ کے رسول نے حکم دیا ہے اسی لئے سورج گہن کے وقت یا چان گرہن کے وقت ہمیں عبادت میں مزگول ہونا چاہیے اسی وجہ سے یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کھانا وغیرہ مت کھائیے اس وقت کیونکہ اس وقت عبادت کرنے کا وقت ہے آپ کو عبادت کرنے کا حکم دیا گیا ہے آپ کھانا کھانے میں لگے ہوئے آپ کھانا کھا رہے ہیں تو اسی لئے مناسب یہ ہے کہ ایسے وقت میں آپ کھانا وغیرہ نہیں کھائیں آپ کھانا کھانا آپ کے لئے حرام نہیں ہے یہ بات سمجھ لیجئے آپ کے لئے کھانا کھانا کوئی گناہ نہیں ہے کوئی حرام نہیں ہے لیکن مناسب نہیں ہے اچھا نہیں ہے کیونکہ اس وقت آپ کو چاہیے کہ آپ عبادت میں لگیں یہاں ہی پر ایک بات آپ کو بتا دوں کہ جب چان گرہن ہو یا سورج گرہن ہو بعض ذراکھ چھوٹے چھوٹے بچوں کو کھانے نہیں دیتی ہیں کہتے ہیں ارے بیٹا یا بیٹی جب جو ہے چان گرہن ختم ہو جائے تو اس کے بعد کھانے کھانے نہیں دیتے ہیں یہ بہت بڑی غلطی ہے یہ بہت بڑی جہالت ہے ایسا نہیں ہے شریعت میں چھوٹے بچے کو آپ کیوں روکتے ہیں آپ اس لئے روکے ہوئے ہیں کہ آپ عبادت میں لگیں گے آپ عبادت کریں گے تو چھوٹے بچے ہوں کیوں روک رہے ہیں کہ چھوٹے بچے بھی عبادت کریں گے کہ چھوٹے بچے بھی اس وقت نماز پڑھیں گے ذکر کریں گے قرآن کی تلاوت کریں گے تو ان کو کیوں روک رہے ہیں آپ سمجھ رہے ہیں میرے بات کو سمجھنے کی کوشش کریے گا یہ جو عبادت ہے یہ بڑے آدمی کریں گے جو بالغہ ہیں جو عمر میں دراز ہیں وہ عبادت کریں گے جو شریعت کے مکلف ہیں ان کے لئے عبادت ہے تو جو حضرات یہ کہتے ہیں کہ چھوٹے بچوں کو بھی کھانے مت دو کتنی بڑی غلطی ہے سوچئے کیا کبھی اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ سورج گرہن کے وقت بچوں کو کھانے مت دو ایسا کبھی ہوا ہے کبھی نہیں ہوا تو اسی لئے آپ یہ سمجھ لیجئے کہ سورج گرہن کے وقت چان گرہن کے وقت کھانا کھانا بلکل جائز ہے چھوٹے بچوں کو آپ کیوں روکتے ہیں چھوٹے بچوں کو کھلائیے چھوٹے بچوں بلکل کھا سکتے ہیں آپ لیکن مت کھائیے آپ بھی اگر چاہیں گے آپ بھی کھا سکتے ہیں آپ کے لئے بھی کھانا جائز ہے لیکن آپ اس وقت عبادت کریں کھانا بعد میں بھی کھا سکتے ہیں آپ لیکن اگر عبادت نہیں کر کے آپ کھانا کھانا میں لگ جاتے ہیں تب بھی کوئی حرام کام نہیں ہے کوئی گناہ نہیں ہے اسی لئے آپ کو یہ چاہیے کہ آپ بچوں کو کھلا دیجئے بچوں کیوں روک کر رکھتے ہیں میں نے یہی پر آپ کو یہ بتایا ہے کہ کھانا کھانا چاند گرہن ہو ہے سورج گرہن ہو اس وقت کھانا کھانے کی کیا حیثیت ہے سریعت میں میں نے مکمل مسئلہ بتایا سمجھ میں نے آئے تو پوچھیں پھر بھی سمجھ میں نے آئے تو نمبر موجود ہے کمیٹس میں پوچھیں اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ صحیح سمجھتا فرمائے نے سمجھیں تو بار بار سنیں اللہ تعالیٰ صحیح سمجھتا فرمائے آمین یارب العالمین ہر طرح کی ویڈیوز پا سکتے ہیں